مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ ہمارے چاہنے والے خاصتوں پر جو بیرون ملک یوتھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل اور بینہ ہیں یعنی کہ ہم دونوں جو ہیں وہ بگ گئے ہیں اور فوج نے ہمیں پیسہ دیا ہے جس کی وجہ سے ہم فوج کی فیور میں بول لیں اور ساتھی پاکستان فرس کی جو ٹیم ہے ہمارے دوست ان پر بھی الزام لگائے گیا ہے کہ وہ فوج کے پیرول پر ہیں حتیٰ کہ ان کی پیس لپس تک ایشو کی گئی ہیں کسی کی تین سو روپے کسی کی چھ سو روپے کہ دیکھیں فوج سے پیسے لے رہے ہیں فوج کے حق میں بول لیں اگر آرمی کے حق میں بولنے والے پیسے لیتے ہیں تو آرمی کے خلاف بولنے والے بھی پیسے لیتے ہوں گے مفت میں تو کام نہیں کرتے ہوں گے اگزیکلی بینہ یہی پوائنٹ ہے کہ اگر حق میں بولنے والے پیسے لے رہے ہیں تو خلاف بولنے والے پیسے لے رہے ہیں بات یہ ہے بینا کہ ہاں ہم فوج سے پیسے لیتے ہیں کیش نہیں لیتے لیکن ہم پیسے لیتے ہیں کیسی بات پر ہے ہمیں فوج کیسے پیسے لیتی ہے بینا یہی تو سمجھنے کی بات ہے فوج ہمیں کیش نہیں لیتی لیکن ہم فوج کے اتنے مقروض ہیں کہ ساری زندگی وہ ہمیں کھلائے تب بھی ہم مقروض ہی رہیں گے ہم تو صرف اس قرض کا حق ادا کرتے ہیں کون سا قرض فیصل مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات آپ بھول رہی ہیں کہ آپ کے مشرق میں آپ کے مغرب میں آپ کے شمال مغرب میں اور دنیا بھر میں ایسے ممالک بیٹھے ہیں جو پاکستانی ہیں یہ ہے آسمان کی گواہی کہ ہم اک بات کر رہے ہیں اک بات کو سنو اس کڑک اس بجلی کی کڑک کی طرح اور اک بات یہ ہے کہ آج پاکستان اور پاکستانی اتنے دشمنوں کے پیچھ میں ہوتے ہوئے آزاد ہے تو اس کی وجہ ہی ہے پاکستان کی فوج فیصل یہ بات صحیح کہنا ہے یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا اور شک کسی اور نے بھی نہیں سوچا ہوگا اور سمجھنا یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم فوج کہتے ہیں فوج کہتے ہیں تو آرمی، نا 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 پوری ملیٹری آرمی، اے فورس، نیوی، فرنٹیر کنسٹیبولیری، آپ کی رینجرز، آپ کی پولیس، آپ کی کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں آئی ایس آئے ہے، ایم آئے ہے، آئی بی ہے یہ تمام ادارے، یہ تمام ملیٹری فورسز، سبل ملیٹری فورسز یہ سب مل کے پاکستان کا دفاع بنتی ہیں اور انہی کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں آج تک حالانکہ چاروں طرف سے ہمارے دشمن ہمیں برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور جو یہ ان اداروں کے خلاف بگ بگ کرتے ہیں جب ان کی پیٹ ہے، تو یہ ان ہی داروں کا آواز دیتی ہیں اور یہ ہی داریں آکے ان کو بچاتے ہیں جی ہاں اور یہ صرف ان کو بچانے کے لیے نہیں آتے یہ ان ظالموں، بدبختوں، ناشتکروں کے لیے اپنا خون بھی دیتے ہیں ماں اپنے جوان بچے شہید کرواتے ہیں کہتے ہیں ایک شہید ہوگے تو کیا ہوا؟ ایک اور بیٹا لے لوگاں ان کے اوپر یہ فکر کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں تو شرم کرو ظالموں تو ہاں ہم لیتے ہیں اپنے اداروں سے پیسے اور کرتے ہیں اپنے اداروں کے لیے کام اور ہمارے لیے اپنے بیٹے شہید کرنے والی ماں ہیں اگر ساری زندگی بھی ہم سے کام کرواتی رہے تو ہم ان کا قرض ادا نہیں کر سکیں گے جہم آرام سے ٹھاٹ سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے بیٹھیں کاروبار کرتے ہیں، دھندہ کرتے ہیں ہمارے بچے سکولوں میں جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں گھومتے ہیں، پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں انہی جوانوں کی وجہ سے انہی لڑکے اور لڑکیوں کی وجہ سے کرتے ہیں جو اپنی زندگیاں اداروں کو دیتے ہیں ان کی قدر کریں اور اگر تھوڑی سے بھی اتا ہے تو شرم باقی ہے تو دشمن اداروں کے لیے کام کرنا چھوڑے اور اپنے اداروں کے لیے کام کریں